خبردار ہشیار مہنگائے کی دلدل میں دھسے عوام پر کورا ٹیکس بھی آئید حکومت نے ٹیکس وصولی کی منظوری دے بھی سانیٹیشن فیس وصول کرنے کا بھی فیصلہ پانچ سے دس مرلے تک پانچ سو اور دس مرلے تک ایک کنال تک کے گھر پر ایک ہزار روپے مہانہ وصول کرنے کی منظوری دے دی گئی ہول سیلر ریٹیلرز اور پراپٹی ڈیلر کے لیے بولی خبر اور حکومت نے سات سو ارب روپے ٹیکس وصول کرنے کی پالیسی بنا لی ہول سیلرز اور ریٹیلرز سے دو سو ارب روپے کا ٹیکس نکلوانے کا پلان آنے والے بجٹ میں ٹیکس وصولی کی پالیسی کا اعلان کیا جائے گا پنجاب کے بجٹ میں کس شعبے کے لیے کتنے فنڈز رکھے جائیں گے لاہورن نے پنجاب کے بجٹ کی دستاویزات حاصل کر لی پرائیم برین سیکنٹری ایڈوکیشن کی سکیموں کے لیے تین تیس ارب اٹھاسی کروڑ مختص کرنے کی تجویز کھیلوں اور امور نوجوان کے لیے چار ارب ستاسی کروڑ روپے رکھے جائیں گے پنجاب ہائر ایڈوکیشن نے بجٹ تجاویز پیش کر دی آئندہ مالی سال میں چھ ارب پچیس کروڑ باون لاکھ روپے مانگ لیے یونیورسٹیز اور سب کیمپسز کے لیے دو ارب ستانوی کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کر دی محکمہ لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیولیمنٹ نے بھی فنڈس مانگ لی آئندہ مالی سال میں جانوروں کی عدویات اور بلیڈنگ کے لیے ایک ارب اکانوی کروڑ ستاون لاکھ روپے کی سفارش کر دی کہا نئے گسپینسریز اور محکمہ میں اضاف افرادی قوت کو پورا کیا جائے گا پنجاب پولس کے ڈیولیپمنٹ بجٹ میں کٹوٹی کر دی گئی نئی سکیمز ختم کرنے کے لیے باعث دو ارب روپے بجٹ کی کٹوٹی کی گئی آئندہ مالی سال میں چند ایک نئی سکیمز شامل ہیں بجٹ کا زیادہ حصہ پرانی سکیمز کے لیے مختص کیا گیا ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمر آف کامرس میں تاجر دوست سکیم کے حوالے سے سیمینار ہوا چیف کوارڈینیٹر تاجر دوست سکیم نئی میٹ نے کہا تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے تاجر دوست سکیم سب سے آسان طریقہ ہے ملک کو ترقی کی رہ پر گامزن کرنے کے لیے تاجر برادری کو ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اچھے بجٹ کی توقع نہیں ٹیک ٹاکر وزیراعلا سے معیشیت سنبھل نہیں رہی آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر کی لفظی گولہ باری کہا بجٹ سیشن میں ایوان کے اندر اور باہر احتجاج کیا جائے گا ٹیک ٹاکر حکومت نے کسانوں کو دبا کر روٹی سستی کی حکومت کا عوام کی خدمت کی بجائے پی ٹی آئی کے خلاف کاروائیوں پر فوکس ہے مازور افراد کے لیے مصنوعی ازا لگانے کی خصوصی پروجیکٹ کی منظوری وزیراعلا پنجاب کی ذریعے صدارت اجلاس ہوا پنجاب سپیشل مورڈر انیشیٹیف پر پیش رفت کا جائزہ لیا وزیراعلا پنجاب سے رکنے قومی اسمبلی ملک افضل کھوکر کی بھی ملاقات ہوئی لاہور ڈیولمنٹ پلان اور سماجی بہبود سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا صدر کافلیک چوہدر شجاعت حسین اور صبائی وزیر چوہدری شافح حسین کی ایرانی کانسل جنرل مہران موافت سے ملاقات ہوئی ایرانی صدر اور ان کے ساتھیوں کے انتقال پر اظہار تازیت کیا گیا چوہدری شجاعت حسین نے کہا پاکستان اور ایران کے مبین سماجی ثقافتی اور تہذیبی روابط قائم ہیں ملک محمد احمد خان نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا چارج دوبارہ لے لیا پنجاب اسمبلی سیکریٹیریٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کے بیرون ملک جانے پر ملک احمد خان نے قائم مقام گورنر کا چارج سنبھالا تھا معاونی خصوصی وزیراعلا زشان ملی کا پی پی 169 قدوارہ مختلف سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے کام کا افتاح کیا کہا ماضی میں حکمرانوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا حکومت عوام کو تعلیم صحت اور روڈ انفرسٹرکٹر سمیت تمام سہولیات مہیا کرے گی حکومت کا بیرون ملک پناہ لینے والے پاکستانیوں کو پاسپورٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ محسن اکوی کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا پناہ لینے والے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوک ہوں گے دوبارہ تجدید بھی نہیں کی جائے گی لاہور ہائی کورٹ نے حد کے عزت قانون پر عمل درامت روپ دیا قانون پر عمل درامت عدالتی فیصلے سے مشروط حکومت سمیت فریکین کو نوٹسز جاری سرکاری وکیل کی درخواست کی مخالفت اٹانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا سابق پرنسپل سیکیرٹری محمد خان بھٹی کو بڑا ریلیف مل گیا غیر قانونی بھرتی کیس میں زمانت منظور لاہور ہائی کورٹ کا محمد خان بھٹی کو رہا کرنے کا حکم انٹی کرپشن نے محمد خان بھٹی کے خلاف پنجاب اسمبلی غیر قانونی بھرتیوں کا مقدمہ درج کا رکھا ہے جونئر آفیسر سینئر عدوں پر بہت سانی تائنات ہو سکیں گے پنجاب میں جونئر آفیسر کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنرز، ڈیپٹی کمیشنرز، کمیشنرز اور سیکٹری کی تائناتی کے لیے مقررہ گریٹ سے ایک گریٹ کم کی آفیسرز تائنات ہو سکیں گے پنجاب سیول سرونٹس ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی منظوری دی گئی پنجاب بیوروکریسی میں تکرر تباطلے محمود الحسن چیف آف سیکشن پی اینڈی بورٹ پنجاب تائنات کیے گئے احمد افران ایڈیشنر سیکیٹری گورنر سیکیٹریٹ مقرر کر دیے گئے نبیلہ جعوید کو ایڈیشنر سیکیٹری اوقاف لگا دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری پنجاب حکومت کا ایڈالعظہ پر تین چھٹیوں کا اعلان سترہ سے انیس جون تک ایڈالعظہ کی تاتیلات ہوں گی چیف سیکیٹری پنجاب کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایڈ پر ریلوے مسافروں کے لیے بڑا ریلیف پاکستان ریلوے اس کا ایڈ پر گراہوں میں پچیس فیصد ارائیت کا اعلان کراؤں میں کمی کا اطلاق صرف کرانٹ بوکنگ پر ہوگا ایڈ سپیشل ٹرینوں پر کرائے میں ریایت کا اطلاق نہیں ہوگا ایڈ کے تینوں روز لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیسکو کا ایدالعظہ پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا فیصلہ بجلی کی بلاتاتل پراہمی یقینی بنانے کے لیے کنٹرول روم بنا دیا تمام سب ڈیویزنز میں بھی لائن سٹاف موجود رہے گا اضافی ٹرانسپارمرز کا بندوبست کرنے کی ہدایت کرتی ایڈالعظہ قیامت میں بس پانچ دن رہ گئے مویشی منٹیوں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا چھوٹے بڑے اور خوبصورت جنوروں کی خریدو فروختہ روچ پر کسی کو بیل پسند آیا تو کوئی بکرہ خریدنے کا خواہش مند خریدار اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ جاری امریکی کانسل جنرل کرسٹن کے ہاکنز کا برکی روڈ پر مویشی سیل پوائنٹ کا دورہ اسسسٹنٹ کمیشنر کینٹ کے امریکی کانسل جنرل کو انتظامات باری بریفنگ کرسٹن کے ہاکنز نے زلہ انتظامیہ کے بہترین انتظامات کو سراہا زلہ انتظامیہ نے محکمہ داخلہ کے احکمات ہوا میں اڑا دیے دفعہ 144 کے باوجود تحصیل سٹی میں غیر قانونی منگیوں کی بھرمار سگیاں روڈ پر خالی پروٹوں میں غیر قانونی منگیاں قائم اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی کی کاروائیاں صرف دعوی تک محدود عیدے قربا میں چند دن باقی محکمہ داخلہ پنجاب نے کنٹرول روم قائم کر دیا کنٹرول روم 24 گھنٹے لاہور سمیت پنجاب بھر سے ریپورٹس مرتب کرے گا ترجمان کے مطابق کسی کل ادم تنظیم کو قربانی کی کھالیں گٹھی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بڑی عید کی بڑی تیاریاں شہر کو چمکانے کے لیے LWMCT میں بھی فیلڈ میں متحرک شہر بھرمی ہیوی مشینری کی مدد سے گرینڈ سفائی آپریشن حسن مارکیٹ، اسلامیہ پارک، ملت روڈ، فضل حک روڈ اور علامق بال ٹاؤن کو زیرو ویسٹ کر دیا دہکتے سورج کی تپش پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا چلچلاتی دھوپ اور نو نے لاہوریوں کا براحال کر دیا اور ہمہ ہفتے پارہ 46 ڈگری تک جانے کی پیش ہوئی ڈی جی پی ڈی ایم اے کی گرمی کے پیشن اثر تمام اداروں کو الارٹ رہنے کی ہدایت لاہور سمیت پنجاب میں خسرہ کے کیسس میں کمی لاہور سے صرف 21 اور صوبہ بھر سے 171 مریض ریپورٹ ہوئے 24 گھنٹ کے دوران کوئی اموات نہیں ہوئی محکمہ صحت کے مطابق روان سال اب تک 12,526 کیسس سامنے آ چکے